موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد دینی بھائیوں اور بہنوں ہماری آج کی اس مجلس کا عنوان ہے اسلامی مہینے اور ہمارا معاشرہ ہم نے اپنی پچھلی مجلس میں شابان کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے ارز کی تھیں شابان اسلامی سال کا آٹھوہ مہینہ ہے ہم نے آپ کی خدمت میں وہ تمام احادیث ذکر کی ہیں جن میں شابان کے مہینے میں نفلی روزوں کی فضیلت و اہمیت کو بیان کیا گیا ہے اور یہ بھی ارز کیا تھا کہ جو حضرات پورا مہینہ یا کسرت کے ساتھ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں انہیں چاہیے کہ وہ پندرہ کے بعد روزہ رکھنے سے رکھ جائیں ایسے ہی حضرات کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جب شابان کا بیچ ہو جائے نصف ہو جائے تو پھر روزہ نہ رکھو لیکن جو حضرات رکھ سکتے ہوں ان کے لئے اجازت ہے علماء نے اس حدیث کا یہی مفہوم بیان کیا ہے شابان کے مہینے میں ہمارے معاشرے میں بہت سی چیزیں رائج ہیں جن کا ذکر ہم نے اپنی پچھلی گفتگو میں اجمالن کیا ہے آج کی مجلس میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کچھ باتوں کا ذکر ہوگا اور ان کی حقیقت آپ کے سامنے بیان کی جائے گی شابان کی پندرہوی شب میں ایک عمل یہ ہوتا ہے کہ لوگ قبروں کی زیارت کے لئے نکلتے ہیں اور اسی کے لئے باقاعدہ قبرستان کو سجانہ اور مہا لائٹنگ کا احتمام کیا جاتا ہے اور لوگوں کے آرام کے لئے سردی اور گرمی کے موسم کے اعتبار سے مشروبات کا احتمام ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین تابعین عظام رحمہم اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اہل بیت رضی اللہ عنہم شابان کی پندرہوی شب میں قبرستان جایا کرتے تھے یا اس کا احتمام اسی انداز پر ہوتا تھا جس انداز میں آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے تو اس سلسلے میں ایک حدیث ہمیں ترمیزی شریف میں ملتی ہے حدیث طویل ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اس کی رابیہ ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے میں نے دیکھا کہ آپ تشریف فرما نہیں ہیں تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا دیکھا تو آپ بقی میں ہیں میں واپس آگئی لیکن تیز قدموں سے چلنے کی وجہ سے ذرا سانس پھول رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس تشریف لے آئے تو آپ نے مجھ سے معلوم کیا تو میں نے ارس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھی کہ آپ کہیں کسی اور بیوی کی ہاں تشریف لے گئے ہیں آپ نے فرمایا نہیں اللہ تعالیٰ کا رسول نائنصافی نہیں کرتا ہے اور مجھے حکم دیا گیا تھا اللہ کی جانب سے آج شابان کی پندروی رات ہے کہ بقی کے مدفونین کے لئے دعا مغفرت کروں اور اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو قلب کی بکریوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے یہ حدیث ترمیزی میں سات سو انتالیس نمبر پر ہے اس حدیث میں کئی باتیں ذکر کی گئی ہیں ہم آپ کو اس حدیث کی جانب متوجہ کر رہے ہیں اور اس میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو امام ترمیزی نے بیان کرنے کے بعد پھر خود ہی اس کو بیان کیا ہے قال ابو عیسی ابو عیسی امام ترمیزی رحمہ اللہ کی کنیت ہے کہ ابو عیسی نے کہا یعنی امام ترمیزی کہتے ہیں حدیث عائشت لا نعرفه الا من هذا الوجه من حدیث الحجاج وسمعت محمد يضاعف هذا الحدیث وقال یحیبن ابی کثیر لم يسمع من عربت والحجاج ابن ارتا لم يسمع من یحیبن کثیر یعنی امام ترمیزی فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ہم اس سند سے صرف حجاج کی روایت سے جانتے ہیں میں نے اپنے استاذ محمد بن اسمائل بخاری کو اس حدیث کی ضعیف کرتے سنا یعنی وہ اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں امام بخاری نیز فرمایا کہ یحیبن ابی کثیر کا عربا سے اور حجاج بن ارتا کا یحیبن ابی کثیر سے سننا ثابت نہیں ہے امام ترمیزی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی سند پر بحث کی ہے اور فرمایا ہے کہ اس کے دو رابیوں کے درمیان آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات اور ان کا ایک دوسرے سے حدیث کو سننا یہ ثابت نہیں ہے یعنی انقطع ہے اس کی سند میں اور امام بخاری رحمہ اللہ جو حضرت امام ترمیزی کے استاد ہیں وہ بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حدیث جس کی بنیاد پر ہمارے بھائیوں نے قبرستان جانے کا سلسلہ شروع کیا شابان کی پندروی شب میں تو یہ دلیل بنتی ہی نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث ضعیف ہے منقطع ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کی سنت پر بحث کو ایک جانب رکھ دیں اور اس حدیث میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس میں غور کر لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کا اکیلے قبرستان جانا صحابہ اکرام کو اس کی اطلاع نہ دینا اور مدینہ میں اس کو ہم صحیح بھی مال نے تھوڑی دیر کے لیے تو یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ حکم تھا نہ کہ تمام امت کے لیے افراد امت کے لیے اس طرح کا کوئی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 یہ حدیث موجود ہے اس کے برخلاف مسلم شریف میں بائیس سو چھپن نمبر کی حدیث ہے جس میں امم عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی واقعہ ہے بلکل قبرستان جانے کا واقعہ ان کے گھر سے لیکن اس میں رات کا ذکر نہیں ہے کہ وہ کونسی رات تھی رات ہی میں گئے لیکن وہ رات کونسی تھی مہینہ کونسا تھا تاریخ کونسی تھی مسلم شریف کی صحیح حدیث میں اس تفصیل کا ذکر نہیں ہے معلوم یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ جس رات کو بقی تشریف لے گئے تھے اللہ رب العالمین کے حکم کے بمجب وہ رات شابان کی پندروی رات نہیں تھی وہ مہینہ شابان کا مہینہ نہیں تھا کوئی اور رات تھی کوئی اور مہینہ تھا یہ کہنا کہ اس رات میں خصوصیت کے ساتھ قبرستان جائیں یہ کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہوتا ہے آپ قبرستان جائیں کبھی بھی جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کی امت کے افراد کو ترغیب دلائی ہے کہ آپ اپنے شہر میں اپنی بستی میں اپنے علاقے میں جہاں آپ کے آباؤ اجداد مدفون ہیں آپ اس قبرستان میں جائیں اور وہاں ان کے لئے دعا مغفرت کریں یہ عین نیکی کا کام ہے اس کے ہے اور دعایہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے برائیوں سے دور رہنا ہے بچنا ہے ہر ممکن اور نیکیوں کی طرف مجھے راغب ہونا ہے تو یہ ایک فائدہ قبرستان جانے کا ہے تو اسلامی شریعت کی روشنی میں کتاب و سنت کی روشنی میں صحابہ اکرام کے معاملات کی روشنی میں قبرستان کبھی بھی کسی بھی دن کسی بھی مہینے میں رات میں یا دن میں آپ جا سکتے ہیں کوئی ممانیت نہیں ہے کوئی قباہت نہیں ہے یہ نیکی ہے اور عجر و سواب کا کام ہے دوسری بات اس رات کے سلسلے میں جتنی بھی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں میں نے پچھلے درس میں پچھلی گفتگو میں ذکر کیا ہے کہ تقریباً چھے سات یا آٹھ حدیثیں اس تعلق سے ہیں تمام روایات پر محدثین نے کلام کیا ہے ایک روایت ایسی ہے جس پر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ جو ابھی قریب ہی میں حدیث کے بہت بڑے عالی مفادل گزرے ہیں اور محدث عصر ہیں انہوں نے ایک حدیث کو متعدد طرق سے آنے کی بنیاد پر صحیح یا حسن قرار دیا ہے اس حدیث کو بھی دیکھ لیتے ہیں حالانکہ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے علاوہ دیگر حضرات علماء اکرام نے جو حدیث کے تعلق سے اتھرٹی ہیں اور کچھ نہ کچھ حیثیت رکھتے ہیں ان حضرات نے اس پر کلام کیا ہے اور ان کی ایک بڑی تعداد ہے حدیث اس طرح ہے فرمایا گیا اللہ تعالی پندرہ شعبان کو اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے پھر شرق اور کینہ پرور کے سوا باقی ساری مخلوق کو بخش دیتا ہے ان کی مغفرت فرما دیتا ہے یہ ایک حدیث ہے جس کو جیسا کہ میں نے ذکر کیا اللہ مناصر الدین البانی نے متعدد ترخ کی بنا پر اس کے صحیح ہونے کا حکم لگایا ہے باقی محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اگر ہم اس کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ اور عدب و احترام کے ساتھ اس حدیث میں ایک بات تو یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی پندروی شب میں میں نے اپنے پچھلی گفتگو میں ذکر کیا تھا کہ شعبان کی پندروی رات کو شب برات کے نام سے جو ہمارے معاشرے میں پکارا جاتا ہے یہ نام کسی حدیث میں نہیں ہے اس حدیث میں بھی کہا گیا ہے شعبان کی پندروی رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے نظر فرماتا ہے ان پر اور مشرق اور کینہ پرور کے علاوہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث میں رات بھر جاگنے کا ذکر نہیں ہے اس حدیث میں امت کے افراد کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ شعبان کی پندروی رات جاگ کر گزار ہیں اس حدیث میں کسی خاص عبادت کو انجام دینے کا بھی کوئی حکم سرے سے موجود ہی نہیں ہے اس حدیث میں اگر کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین دو طرح کے لوگوں کے علاوہ ہر ایک کی مغفرت فرما دیتا ہے ایک مشرق اور دوسرا کینہ پرور اب ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ اس حدیث کو سامنے رکھئے اس کا معنی اور مفہوم واضح ہے کہ اگر کوئی شخص مشرق نہیں ہے شرکیہ کام سے بچا ہوا ہے استناب کرتا ہے اور کسی کی طرف سے بھی اپنے دل میں کینہ اور بغد نہیں رکھتا ہے وہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے پھر رات کو آرام کرے اور صبح فجر کی نماز با جماعت ادا کر لے تو ایسے شخص کو ایک تو پوری رات کی عبادت کا عجر مل جاتا ہے دوسرے یہ ہے کہ اس حدیث کا مصداق بھی بن جاتا ہے یعنی شعبان کی پندروی شب میں وہ بیدار نہ ہو وہ جاگے نہیں کوئی خاص نوافل کی ادائیگی نہ کرے بلکہ آرام کرے سو جائے عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کر اور فجر کی نماز اٹھ کر با جماعت پڑھ لیکن مشرق اور کینہ پرور نہ ہو تو یقینا اس حدیث کی روشنی میں اللہ تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا لیکن اگر کوئی شخص شابان کی پندروی رات میں پوری رات جاگتا رہے پوری رات نوافل پڑھتا رہے شہر کے تمام قبرستانوں کے چکر لگا لے اور لمبی چوڑی تسبیحات اور ذکر و اذکار کر لے وہ اگر مشرق ہے اور کسی نہ کسی سے اس کے دل میں بغض حسد ہے کینہ ہے تو عادت کرنے نوافل پڑھنے کا کوئی عجر نہیں ملے گا بلکہ ان لوگوں میں اس کا شمار ہوگا جن کی مغفرت اللہ تعالی نہیں کرے گا اس ناحیے سے اس حدیث کا مطالعہ کریں اور ہم آپ کو دعوت غور و فکر دیتے ہیں کہ کیا اس حدیث میں رات کو بیدار رہنے کا سڑکوں پر گھومنے کا واض نصیحت کی مجلسیں جمانے کا اور قبرستان جانے کا یا مساجد میں اجتماعات کرنے کا یا مسجدوں میں بھیڑ لگانے کا کوئی ذکر ہے کچھ بھی نہیں تو اس حدیث میں جو کچھ ہے وہ یہ ہے اور اس حدیث میں ہم ساری امت کے افراد اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیں ان دو برائیوں سے تو اس حدیث کے مطابق اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرما دے گا تو اس حدیث کے تعلق سے بھی میں نے اختصار کے ساتھ وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے اس کے علاوہ اکیلہ پندرہ شعبان کا روزہ رکھنا بھی ہمارے معاشرے میں ایک معمول بن گیا ہے اور ہمارے بہت سبھائی پندرہ شعبان کے روزے کا احتمام یعنی اکیلے پندرہ شعبان کے روزے کا احتمام اس انداز میں کرتے ہیں کہ جیسے رمضان کے فرض روزوں کا احتمام کیا جاتا ہے بعض مساجد سے باقاعدہ رات کو سہری کے وقت کا ابتدا کا اور انتہا کا اعلان ہوتا ہے اور بازاروں میں بھی دکانوں پر افطار کا سامان بنتا ہے بنایا جاتا ہے فروخت کرنے کے لئے جیسا کہ رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے اس انداز میں احتمام ہوتا ہے تو پندرہ شعبان کے اکیلے روزے کے سلسلے میں بھی کوئی صحیح روایت حدیث کے ذخیرے میں نہیں ہے ابن ماجہ میں جو حدیث آئی ہے رات کو قیام کرو اور صبح کو روزہ رکھو اس روایت کی سند پر محدثین نے کلام کیا ہے بعد نے سخت ضعیف قرار دیا ہے اور بعد نے اس کو گھڑی ہوئی حدیث بتایا ہے تو اس اعتبار سے اکیلے شابان کے پندرہ روزے کا بھی کوئی حکم کوئی عمل کوئی ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے نہیں ہے ہاں آپ پہلے سے روزے رکھتے چلے آ رہے ہیں تو اور پندرہ بھی آگئی ہے شابان کے روزے کی کوئی خاص فضیلت ہے تو یہ طریقے کار درست نہیں ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ ایک خیال ہمارے بھائیوں کا یہ ہے کہ ہمارے فوت شدہ لوگوں کی روحیں اس رات میں گھروں کو واپس آتی ہیں اور اسی لیے ان روحوں کو خوش کرنے کے لیے بہترین کھانے یا حلوہ بنانے کا احتمام ہوتا ہے حلوہ یا جو بھی چیز مسلمان اپنے گھروں میں بناتے ہیں مثلا حلوے میں جتنی چیزیں پڑتی ہیں سوجی ہے چینی ہے گھی ہے یہ سب چیزیں حلال ہیں اور ان سب کو مرقب بنا کر جب حلوہ تیار ہوتا ہے تو وہ بھی یقینا حلال ہے لیکن حلوہ بنانا بطور عبادت یہ قابل لگور چیز ہے آپ حلوہ روز کھائیں ناشتے میں کھائیں کھانے میں کھائیں کسی ٹائم بھی کھائیں کوئی ممانیت نہیں لیکن حلوے کو عبادت کے طور پر بنائیں حلوے کو دلیل کی ضرورت ہے دلیل قرآن کریم سے ہو نبی کریم کی احادیث سے ہو صحابہ اکرام کے آثار سے ہو اجمع امت سے ہو یا قیاس صحیح سے ہو لیکن جب ہم یہ ساری بنیادیں اور ان بنیادوں پر اس کی دلیل تلاش کرتے ہیں تو ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی تو بطور عبادت حلوہ بنانا یہ شریعت میں درست نہیں ہے شریعت کی روشنی میں یہ عمل صحیح نہیں ہے اسی طرح روحوں کا گھروں پر آنے کا عقیدہ رکھنا بھی خود ساختہ ہے اس کی بھی کوئی دلیل کتاب و سنت میں ہمیں نہیں ملتی ہے روحیں اپنے جسموں سے نکلنے کے بعد عالم برزخ میں چلی جاتی پھر وہ دنیا میں نہیں آتی کب آئیں گی قیامت کے دن آئیں گی قیامت سے پہلے اللہ روح کو نہیں لوٹ آتا ہے قرآن کریم میں اللہ نے فرمائے قیامت کے دن ہی اللہ روح کو لوٹ آئے گا اس سے پہلے نہیں تو کوئی بھی روح بد اپنے گھر واپس نہیں آتی اس کے لئے بھی اگر کسی کا خیال ہے تو دلیل چاہیے یا تجربہ ہو کہ اگر کسی نے اپنے کسی بڑے کی روح سے ملاقات کی ہو مشاہدہ کیا ہو یہ جو کھانا بنایا ہے اس میں سے اپنے آپ ہی قدرتی طور پر ایٹومیٹکلی کم ہوتا گیا ہو تو کس سمجھ میں آئے گا لیکن ایسا تجربہ اور مشاہدہ بھی آج تک کسی کو نہیں ہوا تو نہ تو مشاہدہ ہے نہ تجربہ ہے اور نہ اسلام شریعت سے اس کی کوئی دلیل ہے اس لئے یہ خیال بھی درست نہیں ہے بلکہ اس خیال سے بھی استناب کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے جہاں تک اپنی میتوں کے لئے فوت شدگان کے لئے دعائے مغفرت کی بات ہے عیسال سواب کی بات ہے وہ آپ کبھی بھی کسی وقت بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی ممانیت نہیں ہے آپ کو نہ کوئی دن خاص کرنا ہے نہ کوئی مغفرت کر سکتے ہیں آپ روزانہ دن میں نماز پڑھتے ہیں جب بھی اپنے لئے دعا کریں فوت شدگان کے لئے بھی دعا مغفرت فرمائیے آپ کو جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کے پاس حیثیت ہو تو آپ اپنے فوت شدگان کی طرف سے مالی صدقہ کر سکتے ہیں کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کی صورت میں بھی صدقہ دے سکتے ہیں برائی عیسی لے سواب اس میں کوئی حرج نہیں کتاب و سنت میں اس کے دلائل موجود ہیں اور اس کی نظیریں موجود ہیں مثالیں موجود ہیں لیکن اس کے لئے نہ کوئی خاص دن مقرر ہے نہ کوئی رات خاص ہے نہ کوئی مہینہ خاص ہے نہ کوئی تاریخ خاص ہے اس لئے آپ بالکل آزاد ہیں کہ آپ ہمہ وقت کبھی بھی چوبیس گھنٹے میں کبھی بھی آپ اپنے مدفونین آپ اپنے مفوت شدگان کے لئے اور اپنی میتوں کے لئے آپ دعائے مغفرت کر سکتے ہیں اور ان کی طرف سے مالی صدقہ بھی کر سکتے ہیں جس کا عجر انشاءاللہ ان تک پہنچے گا تو اس طریقے سے ہم دیکھیں کہ ہم جو شریعت میں جن کاموں کی اجازت ہمیں دی گئی ہے ان کو ہم انجام دیں اور جن کاموں کا کوئی ثبوت شریعت میں نہیں ہے ان سے اجتناب کریں یا جن کاموں سے روکا گیا ہے ان سے ہم بچیں اور اجتناب آتش بازی آتش بازی کے سلسلے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام ہی علماء امت اس کی خرابی اور اس کے ناجائز ہونے کے قائل ہیں اور سب ہی کہتے ہیں کہ صاحب یہ عمل درست نہیں ہے ویسے کافی سالوں سے یہ سلسلہ کم ہو رہا ہے اور اس میں مرحل وار کمی آ رہی ہے یہ ایک اچھی بات ہے تو برحال آتش بازی میں اپنے پیسے کو پھونکنا اس میں اپنے پیسے کو برباد کرنا یہ نہ اقل مندی ہے نہ دانش مندی ہے اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم چوبیس گھنٹے میں جو بھی چھوٹا موٹا کوئی عمل کریں اللہ کی رضا کے لئے کریں اسلامی شریعت کی روشنی میں کریں کتاب و سنت کے دلائل کی بنیاد پر کریں تاکہ کہ اس کا ہمیں فائدہ ہو آخرت میں ہمارے لئے بھلائیاں جمع ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں پر عمل کرنے کی اچھائیوں پر عمل کرنے کی توفیق دے برائیوں سے استناب کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین